بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مقرب ترین ملائکہ میں سے تھا اس سے یہ اعزازات ہزاروں سال تک دن و رات کی مسلسل ریاضت اور عبادات کے باعث عطا فرمائے گئے ہر وقت ہر لمحہ ذکر الہی اس کی صفت خاص تھی خوشنودی رب اس کا مقصد حیات تھا پہلے آسمان سے ہفت افلاق تک جنت المعوہ سے لوح محفوظ تک بلا روک ٹوک رسائی نے اسے دوسروں سے برتر کر دیا تھا یہ تقلیق آدم سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ ایک دن وہ عدب و اترام کے قرینوں کا خیال رکھتے ہوئے لوح محفوظ پر پہنچا شکر و احسان سے بوجل پلکوں کو اٹھا کر اوپر دیکھا جہاں دیریر تھا عوذ باللہ من الشیطان اور رجیم یعنی پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان بردود سے یہ پڑھ کر اس کے پورے وجود پر خوف سے سنسنہ ہٹتاری ہو گئی اس نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا اے اللہ یہ شیطان کون ہے بارگاہِ خداوندی سے ندائی اے عزازیل یہ نہائیت عابد زاہد برگزیدہ اور میرے مقربین خاص میں سے ہے لیکن یہ تکبر میں مبتلا ہو کر میری حکم دولی کرے گا پس میں اسے ملون مردود قرار دے کر راندائے درگاہ کر دوں گا رب زلجلال کی اس باس سے وہ لرز اٹھنا اس کی زبان میں لڑکھڑا ہٹا اٹکتے لفظوں کے درمیان پھر ارز کیا اے معبود برحق کیا میں اس سے واقف ہوں ارشاد ہوا وقت آنے پر دو نہ صرف اسے پہچان جائے گا بلکہ اس کے انجام سے بھی واقع ہو جائے گا عرش مولا سے آنے والے اس جواب سے اس کا وجود کام تھا بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اس نے سوچا کہ آخر وہ کون بدبقت بدنصیب ہوگا جو ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا جائے گا برسوں تھا کہ خیال اس کی سوچوں پر غالب رہا تہم گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی ذمہ داریوں اور شدید مصروفیات نے اس واقعے کو اس کی یادوں سے مہد کر دیا فرشتوں کے استاد کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری در سواز بھی تھی جس کا آسمانوں میں دور دور تک جرچا تھا اور ملائکہ کی بڑی تعداد اس میں شریف ہو کر مستفید ہوتی تھی جب وہ اپنی ان محافل میں حضرت جبرائیل حضرت میکائل حضرت ازرائیل اور حضرت اثافیل جیسے مقرر فرشتوں کو دیکھتا تو اس میں برطری کی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی شاید اسی کا نام تکبر بہرحال بیتے سالوں کے ساتھ اس کے درجات مزید بلند ہوتے چلے اب اس کی حیثیت باشاہ افلاق کسی تھی اتنے بڑے مرتبے کے بعد اس میں آجزی اور انکساری پیدا ہونی چاہیئے تھی لیکن معاملہ اس کے بار احساس ہوا وہ کہتا ہے مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے میرے اندر سے ایک آواز مجھے کہتی اے عزازیل تو ان سب میں افزل ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دو بار مجھے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائل نے سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی لیکن جب عقل پر غرور اور تکبر کے بعد لچھا جائیں آنکھوں پر رعونیت کا پردہ پڑ جائیں کان واز و نصیت سننے سے قاسر ہوں تو پھر تواہی اور بربادی مقدر بن جاتی ہے زلت اور رسوائی کا توق ہمیشہ کے لئے گلے گزینت بن جاتا ہے اور پھر ایک بدقسمت دن یہ سب کچھ میرے ساتھ بھی ہوا رب زلجلال نے اس کی ہزارہ سالوں کی عبادتیں اس کے موں پر دے مانے وہ جو تاؤو سے ملائکہ تھا ملون مردود بن چکا تھا اسے حضرت انسان کا کھلا دشمن قرار دے کر لانت اللہ علا شیاطینہم کے لقب سے نوازا گیا اب وہ شر کی تاؤو کی قوت میں تبدیل ہو کر بدی اور برائی کی سب سے بڑی علامت بن چکا تھا قرآن پاک میں اٹھاسی بار شیطان اور گیارہ بار ابلیس کے نام سے اس کو ذکر کر کے انسانوں کو اس سے دور رہنے اور اس کے شر سے بچنے کا حکم دیا گیا باری تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کو دنیا میں مبوس برما کر قوموں کو شیطان اللہین کے مکر و فریب سے بچنے کی تلقیم فرمائی ناظرین زمین پر جانے سے پہلے شیطان نے اللہ سے چار چیزوں کی جازت تلق کی تاقیامت موت سے مولت اہل زمین کو بہکانے کی قوت حید تبدیل کرنے کی صلاحیت اولاد کثیر اور ان کی طویلوں ملے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے جازت ہے لیکن میرے نیک بندے تیرے فریب میں نہیں آئیں گے اور جس نے تیرہ ساتھ کیا میں تجھ سے اور ان سب سے جہنم بھر دوں گا اس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر اک سٹھ تا تریسٹھ میں موجود ہے اب اس کا کام آسان ہو گیا کھنکیناتی سڑی مٹی سے پیدا کیا گیا یہ حضرت انسان جو شرف المخلوقات ہے مزجود ملائکہ ایسے ان تخمیم اور اپنے اصاف و کمالات پر نازاں ہے لیکن شیطان اس نفس کے پجاری انسان کے رگو پیس اچھی طرح واقف ہے کیونکہ اسے اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کے اسلام پر قابض ہو کر ان سے بلجبر بدی کے کام کروائے جنانچہ ان کی اندرونی جبل لطنی یعنی نفس امارہ کو اپنی وسوسہ اندازیوں اور دسیسہ کاریوں کے چنگل میں بھسا کر برائیوں پر آمادہ کرتا ہے ان میں سے جو صاحب ایمان ہے وہ تو تعوض اور صفار پڑھ کر اسے بھاگ جانے پر مجبور کر دیتے ہیں لیکن لالچی فطرت کے حامل اکثریت اس کے دام فریب میں مبتلا ہو کر اندھا دھند اس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں پھر یہ خودی شرق کو تعلیم کفر و فسق کو عبادت نافرمانی کو حضرت جوابی بدتمیزی کو بہادری موسیقی کو روح کی غزہ رقص کو جسم کی شائری اورانیت و فہاشی کو جدت پسندی مذہبی اغدام کو فرسودہ دینی روایات و قدامت پسندی قرار دے کر شرم و حیاء کی چادر کو تار تار کر دیتے ہیں ناظرین حضرت آدم کے دنیا میں آنے سے قبل کررہ عرض اور آسمان پر دو قسم کی مخلوقات رہتی تھیں ایک نوری اور دوسری ناری نوری مخلوق نور سے پیدا کیے گئے فرشتے ہیں جو آسمانوں میں رہ کر دن برات عبادت الہی موسروف رہتے ہیں ان کے عورتیں ہوتی ہیں اور نہ ہی ان کی نسل چلتی ہے ناری مخلوق جننات ہیں جو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں یہ زمین پر رہتے ہیں ان کے عورتیں بھی ہوتی ہیں اور ان کی نسل بھی خوب پھیلتی ہے جننات میں شر کا مادتہ بہت زیادہ ہوتا ہے اکثر لوگ مجھے بھی پریشتہ سمجھتے ہیں لیکن میں جننات کی نسل سے ہوں اور آگ کے بڑکتے شولے سے پیدا کیا گیا جس طرح انسانوں میں حضرت آدم کو اب البشر کہا جاتا ہے اسی طرح شیطان کے جد دیم جد تارا نوس کو اب الجن کے نام سیاد کیا جاتا تھا کچھ مورقین نے ان کا نام مارج بھی لکھا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ یہ میرے پیدا ہونے سے ڈیل لاکھ سال پہلے کا واقعہ ہے میرے والد کا نام چلیپا اور اب الغوی ان کی گنیت تھی میرے باپ کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا وہ بڑا باروب بہدر قوی اور نڈر جن تھا میرے باپ اپنی قوم کا سردار تھا قومِ اجنہ کا ہر جن میرے باپ کی دہشت سے خوف ہاتا تھا اسی لئے اس کی قوم سے شاشین کے نام سے یاد کرتی تھی جس کے معنی ہیں دل دہلا دینے والے میری ماں کا نام تبلیز تھا وہ بھی میرے باپ کی طرح طاقتور بہدر اور نڈر تھی جنوں کی افصریت سرکش شرپسن پسادی اور جنگ و جدل کی دل دادا ہے جبکہ نیک اور پرم جنوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہیں میرے والد نے اپنے قبیلے کے لئے بہت جنگیں لڑی ہیں اور ایک وقت وہ آیا کہ تمام قوائل میرے باپ کی زیرنگی ہو گئے اور یہی وہ وقت تھا کہ جب ہماری قوم غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر سرکشی پر اتر ہیں یہاں تک کیونکہ جھگڑوں فسادات اور خون خرابے سے زمین سرخ ہو گئے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس فساد کے قلع قمع کے لئے آسمانوں سے فرشتوں کی فوج بھیجے زمین پر میری قوم اور فرشتوں کے درمیان ایک خوفنات جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں میرے والدین سمیت زیادہ ترشر پسند جن مارے کچھ سمندر پار دور دراز جزائر میں جا چھپے جبکہ نیک جنوں نے غاروں میں پناہ دی اس وقت میں کم سندھ تھا اور اس تباہی پر ایک میدان بکھڑا زارو قطار رو رہا تھا بیرے ارگر جنات کی لاشوں کی دھیر پڑے تھے اور فرشتوں کا کام ختم ہو چکا تھا آسمان پر اڑتے واپس جا رہے تھے ایک اچانک فرشتوں کے گروپ نے مجھے روتے دیکھا تو زمین پر اترا میں نہائیت حسین و جمیلتہ اور چہرے سے معصومیت بھی ٹپکتی تھی انہیں مجھ پر ترس آ گیا چنانچہ ان رحمدل فرشتوں نے حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مجھے استاد لے جانی کی جازت طلب کی اور پھر اللہ کی رضا سے مجھے گود ملے کر پہلے آسمان پر اتر گئی وہاں میری تعلیم و تربیت کا بہترین بندوبست کر دیا گیا میں بہت ذہین تھا اور مہنتی بھی اپنا تمام تر وقت عبادت و ریاضت میں گزارتا تھا اپنے اطلیق فرشتوں سمیت سب سے بہت کم بات کرتا اکیلا ہی آسمان کی سیر کو نکل جاتا اور گھنٹوں قدرت الہی کے رازہ اے سربستہ کو جاننے کی ناکام کوششوں میں اپنا سرب پاتا وقت دیزی سے گزارتا تھا میرے سرد رویہ نے مجھے فرشتوں میں مغرور مشہور کر دیا تھا لیکن مجھے اس کی فکر نہیں تھی میرا حدف تو اللہ کا سب سے بھررب اور عبادت گزار بننا تھا جس کے لئے میں دن رات ریاضت و عبادت میں مصروف رہتا تھا یہاں تک کہ ایک دن اللہ نے مجھے دوسرے آسمان پر فائز برما دیا اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ اپنی علمیت اور قابلیت کے بنا پر مجھے اللہ کا قرب حاصل ہوتا چلے گیا پہلے آسمان پر مجھے عابد کہا جاتا تھا دوسرے پر زاہد تیسرے پر عارف چوتھے پر ولی پانچوی پر تقی چھٹے پر خازن اور ساتھ میں آسمان پر مجھے عزازیل کے نام سے پکار گیا تھا حضرت کاب احبار میرے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ابلیس چالیس ہزار برس تک جندت کا خزا اچھی رہا اسی ہزار برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا بیس ہزار برس تک ملائکہ کو باز سناتا رہا تیس ہزار برس تک مقربین کا سردار رہا ایک ہزار برس تک روحانین کی سرداری کے منصف پر فائز رہا چودہ ہزار برس تک ارش کا تواف کرتا رہا لوہ محفوظ پر اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا آپ میں سے اکثر شاید اس بات سے واقع نہ ہوں کہ آسمانوں پر میرا نام ازازیل تھا میں تاؤس ملائکہ باشاہ افلاق پرشتوں کے امام مقربین کے سردار جنت کی بیت المال کا خازن اور مولم ملائکہ تھا خالق کائنات کی چند مقرب ترین ملائکہ میں سے تھا مجھے اعزازات ہزاروں سال تک دن و رات مسلسل ریاضت اور عبادات کے باعث اتا فرمائے گئے تھے ہر وقت ہر لمحہ ذکراللہ ہی میری صفت خاص خوشنودی رم میرا مقصد حیات تھا پہلے آسمان صحب افلاق تک جنت الماوہ سے لوہ محفوظ تقبلہ روکٹو رسائی نے مجھے دوسروں سے بردر کر دیا تھا یہ تخلیق آدم سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ ایک دن میں تو دو اعترام کے قرینوں کا خیال لکھتے ہوئے لوہ محفوظ پر پہنچا شکر و احسان سے بوجل پلکوں کو اٹھا کر اوپر دیکھا جہاں تحریف تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے یہ پڑھ کر میرے پورے وجود پر خوف سے سنسنا ہٹتاری ہو گئی میں نے ڈرتے ڈرتے ارز کیا اے اللہ یہ شیطان کون ہے بارگاہ خداوندی سے ندائی اے عزازیل یہ نہائی دعابد زاہد و برگزید اور میرے مقربی نخواہ سے ہے لیکن یہ تکبر میں مقتلاہ ہو کر میری حکم دولی کرے گا پس میں اسے ملون مردود قرار دے کر راندہ درگاہ کرتوں گا ربز الجلال کی اس بات سے میں لرز اٹھا میری زبان پر لڑکھڑا ہٹا گئی اٹکتے لفظوں کے درمیان پھر ارز کیا اے مابود برحب کہ میں اس سے واقف ہوں ارشاد ہوا وقت آنے پر تو نہ صرف اس سے پہچان جائے گا بلکہ اس کے انجام سے بھی واقف ہو جائے گا عرش مول اللہ سے آنے والے اس جواب سے میرا وجود کامپ اٹھا بے اختیاراتوں سے آنسو جاری ہو گئی میں نے سوچا آخر وقعون بدبقت تو بدنصیب ہوگا جو ہمیشہ کے لیے عشان عبرت بنا دیا جائے گا پھر برسوں تک اے خیال میری سوچوں پر غالب رہا تمام گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی ذمہ داریوں اور شدید مسروحیات نے اس واقعے کو میری یادوں سے محف کر دیا پرشتوں کے استاد کی حیثیت سے میری ذمہ داری درس و واضح کی تھی جس کا آسمانوں میں دور دور تک جر جاتا اور ملائکہ کی بڑی تعداد اس میں شریف بکر مستویت ہوتی تھی جب میں اپنی محافل میں حضرت جبرائیل میکائل اسرائیل اور حضرت اسرافیل جیسے مبرر پرشتوں کو دیکھتا تو اپنی برطریقی ایک لہر میرے سرافے میں سرور کی کیفیت پیدا کرتی بھی گزر جاتی شاید اسی کا نام تکبر ہو بہرحال بیتے سالوں کے ساتھ میرے درجات مزید بلند ہوتے چلے گئے اب میری حیثیت بادشاہ افلاق پسی تھی اتنے بڑے مرتبے کے بعد مجھ میں آجزی انکساری پیناونی چاہیے تھی جب امام لا اس کے برمس ہوتا مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے میرے اندر سے ایک آواز مجھے کہتی اے عزازیل تو ان سب میں افضل ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک تو بار مجھے حضرت جبرائیل اور میکائل نے تباہی و بربادی مقدر بن جاتی ہے زلط اور اسوائی کا طوق ہمیشہ کے لیے گلے کی زینت بن جاتا ہے ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں ہفت افلاق کی سیر کرتا ہوا اوپر مہچا تو مجھے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی ہے علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ حضو جل نے آدم کے پتلے کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور یہ بغیر روح کے چالیس سال تک اسی طرح پڑھا پرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو کھبرا جاتے ان میں ست سے زیادہ گھبرانے والا ابلیس تھا یہ اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا جس کی وجہ سے اس جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے کھنکناتی مٹی کی ٹھیکری سے نکلتی ہے ابلیس اس جسم کے مو سے اندر داخل ہوا اور پیچھے سے نکل آیا اور فرشتوں سے کہا تم اس سے نہ ڈرو یہ تو اندر سے خالی ہے اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو اسے حلاق کر ڈالوں گا اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے لگاؤں وہ زمین پر میرے احکام کا نفاظ کروائے گا فرشتوں نے ارز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیا اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتے میں فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ انہوں نے کہا تو پاک ہے ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے بے شک تو بڑے علم و حکمت والا ہے پھر اللہ نے فرمایا اے آدم میں ان چیزوں کے نام بتا دو پھر جب آدم نے انہیں نام بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی بھی چیزیں جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں پھر برشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو انہوں نے سجدہ کیا وگر ابلیس نے انکار کیا شیطان کو تکبر رہونیت اور بڑائی نے آدم کو سجدہ کرنے سے روکے رکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے بنا کیا ہے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں کہ تُو نے مجھا آدھ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جس تُو نے سڑے وے کھنکھناتے گارے سے پیدا کیا ہے اللہ نے فرمایا اب تُو یہاں سے نکل جا کیونکہ تُو مردود ہو گیا ہے اور قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار ہے شیطان نے کہا ہے میرے رب مجھے روزِ محشر تک کی محلت دے دے فرمایا جا میں نے تجھے متعین وقت کے دن تک محلت دے دی پھر شیطان نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکاؤں گا ان پر حملہ کروں گا ان کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی ان کے دھائیں جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی اور آپ ان میں سے اکثر کچھ شکر گزار نہیں پائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے دلیل و خور ہو کر نکل جا ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا اور شیطان کہتا ہے یوں مبارگاہ خداوندی سے دھتارے جانے کے بعد میں عزازیل سے ابلیس ہوں اپنے غرور اور تکبر اور رہونت کی بنا پر میری ہزاروں سال کی عبادت اور ریاضت ضائع ہو گئی اور مجھے عرش سے فرش پر پٹک دی انہی دونوں میرے علم میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تنہائی دور کرنے کے لیے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حبا کو پیدا کیا ہے اور اللہ نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں جو چاہو کھاؤ مگر اس درخ کا رکھ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگی اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آدھا فرما دیا تھا کہ ابلیس ان کا دشمن ہے اور ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں جنت سے نکلوا دے میں ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے میں کامیاب ہو ہی گیا میں نے ان سے کہا کہ اے آدم کیا میں تمہیں دائمی زندگی کا درخت اور باشاہت بتلا ہوں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو پھر ان دونوں نے اس درخت سے کھایا تب ان کے سطر کھل گئے اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ درخت کون سا تھا کسی نے گندم کا درخت کہا ہے اور کوئی انگور کا بتلاتا ہے تو کسی نے زیتون اور کھجور کی طرف اشارہ کیا ہے لیکن اللہ عزوجل نے اس درخت کا نام مبھم رکھا کہ اگر اس کے ذکر میں کوئی مسلحت یا فائدہ ہوتا تو نام ضرور بتا دیا جاتا مجھے اس بات کی تو خوشی تھی کہ میں بی بی حبہ کے ذریعے حضرت آدم کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا تھا لیکن اس کامیابی کے بعد مجھ پر شدید گھبراہت داری تھی کیونکہ اللہ تعالی کا ایک نام پہار بھی ہے چنانچہ میں فوری طور پر زمین کی طرف بھاگا عموم اور فرشتوں کے دو پر ہوتے ہیں لیکن اللہ کا مجھ پر بڑا احسان و کرم تھا کہ مجھے چار پروں والا بنایا جس سے مجھے ہر جگہ جانے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے علامہ ابن کسیب نے چار پروں والی افرادیت کا قصص الانبیاء میں ذکر کیا بعد ازان اللہ تعالی نے ہوا اور حضرت آدم کو معاف فرما کر ایک خاص مدت تک کے لیے دنیا کے طرف روانہ کر دیا اللہ تعالی نے برم جنت سے نکالے جانے اور آدم کے اس قصے کو قرآن کریم کی سات صورتوں صورت البقرہ صورت العراف صورہ حجر صورہ بنی اسرائیل صورہ قحب صورہ تاہا اور صورہ سواد میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے میری اس پہلی کامیابی نے مجھے ابلیس سے شیطان بنا دیا اور میں لانت اللہ علیہ شیعاتی نہیں پرار دے دیا گیا دنیا میں آدم اور حوا کے ملاب کے بعد اللہ نے انہیں اولاد کسیر سے نوازا ایک جوڑا صبح پیدا ہوتا اور ایک شام صبح والے جوڑے سے شام والے جوڑے کی شادی کر دی جاتی اسی طرح ایک دن صبح قابیل اور اس کی بہن اقلیمیہ پیدا ہوئی جبکہ شام کو قابیل اور اس کی بہن یہودہ پیدا ہوئی قانون قدرت کے مطابق قابیل کی شادی یہودہ سے اور حابیل کی شادی اقلیمیہ سے ہونی تھی اقلیمیہ نہائیت حسین و خوبصورت تھی جبکہ یہودہ بش شکل قابیل نے یہودہ سے شادی سے انکار کر دیا وہ اپنی بہن اقلیمیہ سے شادی کرنا چاہتا حضرت آدم نے دونوں بیٹوں سے کہا کہ تم دونوں اللہ کی راہ میں قربانی دو جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کے ساتھ اقلیمیہ کی شادی کر دی جائے گی چونکہ قابیل حق پر تھا لہٰذا اس کی قربانی قبول کر لی گئے یہی وہ لمحہ تھا جب میں ناک کے ذریعے قابیل کے جسم میں داخل ہوا اور اس کے دماغ پر قبضہ کر کے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں پر حابی ہو گیا میں نے قابیل کو مشورہ دیا کہ تُو اگر اقلیمیہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو حابیل کو قتل کر دے پہلے وہ ہچکچایا لیکن جب میں نے اس کی حمد بڑھائی لالچ حسد اور انتقام کے جذبات بیدار کیے تو وہ راضی ہو گیا اور پھر ایک دن اس نے حابیل کو قتل کر ڈالا اس واقعی کی تفصیل سورہ مائدہ میں موجود ہے بعد اعظام قابیل اپنے والد کی خوف سے یمن بھاگ گیا تھا ہم مجھ جیسا شیطانی حد کنڈوں کا موجود اس کے ساتھ تھا میں نے پہلے اسے عیش و عشرت پر لگایا اس کی بہت سی شادیاں کروائیں کیونکہ اپنے کام کو منظم طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے مجھے ایک مضبوط ٹیم کی ضرورت تھی میں آگ سے پیدا ہوا ہوں لہذا میں نے اسے آتش پرس بنا دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے مکمل چھوٹ دے رکھی تھی جب اس کی نسل تیزی سے بڑھنے لگی تو میں نے اسے پتھر کے بدھ بنانے کا طریقہ سکھایا اب کچھ آتش پرس بن گئے اور کچھ بدھوں کو پوجھنے لگے حضرت آدم کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیست نبی بنے اس کے بعد حضرت عدریس علیہ الرام آئے لیکن میرا کام زور و شور سے جا دی رہا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اپنی رسی دراز کی بھی تھی دنیا کے باسی گمراہی اور زلالت کی گھڑوں میں درسے ہوئے تھے جگہ جگہ بطوں آگ اور سورج کی پرستش کی جا رہی تھے میں نہایت کامیابی کے ساتھ لوگوں کو دین سے دور کرنے میں مصروف تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اور نبی حضرت نو کو مبوض فرمائے ان کے آنے کے بعد پہلی مرتبہ دنیا میں مجھے اور میرے پیروکاروں کو تباہی کا سامنا کرنا پڑا یہاں تک کہ میری پوری قوم توفان نو میں غرق ہو گئی اور میں ایک بار پھر دنیا میں اکیل آ رہ گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت نو کے واقعے کا قرآن خریم میں تیتالیز بار ذکر کیا ہے دو ہزار سال قملس مسیح کی بات ہے فلیج فارس سے عراق تک کے بسیع و عریض علاقے پر قوم آباد تھی جسے قوم آدھ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا بھر کی نعمتوں سے نوازہ تھا سرسبد و شاداب باغاد لیلہاتِ کھیت و کھلیان شفاف پانی کے چشمیں بڑے بڑے شاندار محلات مال و دولت آسائش و عرائش کی فراوانی اور بہترین صحت یہ طویل الخامت قوی اور زوراور لوگ تھے ان کی شان و شوقت ستوت و جبرود جسمانی طاقت و سولت نے انہیں مغرور اور متکبر بنا دیا تھا قوم نو کی تباہی کے بعد ان دنوں میں یعنی شیطان بھی کسی ایسی ہی قوم کی تلاش میں تھا چنانچہ میں اپنے بدھی کے ہتھیاروں کے ساتھ سب سے پہلے انہیں بدبرستی کی جانب راغب کیا اللہ نے انہی میں سے اپنے ایک نیک بندے حضرت حود علیہ السلام کو نبی بنا کر ممبوث فرمایا کہ ہم انہوں نے ان کی بات ماننے سے ادکار کر دیا مال و دولت قوت و شہرت کے نشے میں سرشار قوم آج باغی اور سرکش ہو چکی تھی یہ لوگ بدھی کی راہوں میں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کب ان کی واپسی ناممکن تھی اللہ تعالیٰ نے پہلے ان پر حلکہ عذاب نازل فرمایا انہیں تین سال کے لیے بارشتے محروم کر دیا ان کے باغات اور کھیت کھلیان سہرہ میں تبدیل ہو گئے لیکن ان کی رعونت نے انہیں حضرت حود کی بات نامان ملی پھر اللہ نے آٹھ دن اور سات راتوں تک شدیق قسم کی آندھی کا عذاب مسلط کر دیا یہ آندھی اتنی خوفناکتی کہ انسان و حیوان ہوا میں اڑتے آسمان تک جاتے اور پھر آندھے مو زمین پر گر کر پناہ ہو جاتے پوری پوری قوم نیست و نابود ہو گئی البتہ حضرت حود اور ان کے پیروکار محفوظ رہی قرآن پاک کی نو صورتوں میں قومیات کا ذکر ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے قوم اس سمود میں حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر مبوس فرمایا اس قوم کے لوگ نہائیت طاقتور طویل و قامت اور زبردست چان و شوکت کے مالک تھے پتھروں کو تراش کر پہاڑوں کے درمیان خوبصورت نفیس مکان بنا کر رہا کرتے تھے البتہ وہ سب میرے ہی پیروکار تھے حضرت صالح نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ مجھے چھوڑنے پر تیار نہ تھے چنانچہ ایک نہج زوردار تیز اور بھائیانک آواز کے ذریعے ان سب کو آنن فانن حلاق کر دیا گیا اس قوم کی بستیوں کے کھنڈرات اور آثار آش تک موجود ہیں جنہیں اقوام متحدہ کے ادارے یونسکو نے سعودی عرب کا پہلا عالمی ورثہ پر آتیا ہے قرآن پاک میں حضرت صالح کا نام آٹھ جگہ آیا ہے اور قوم سمود کا ذکر نو صورتوں میں کیا گیا ہے دنیا میں میری کامیابیوں کی فیرس میں ایک اور بڑی کامیابی کا حوال موجود ہے اور وہ ہے حضرت ابراہیم کے حتیجے حضرت لود کی قوم کو فیلِ بد میں مقتلا کرنا اس سے پہلے دنیا میں اغلام بازی کا کوئی تصور نہیں تھا میں نے حضرت لود کی قوم کو نہ صرف بدکاری سکھائی بلکہ انہیں اس کا اس قدر عادی بنا دیا کہ یہ لوگ اپنی اورتوں کو بھول بیٹھے حضرت لود نے انہیں رائے راز پلانے کی کوشش کی لیکن میری شیطانی چالوں نے اس قوم کو بدترین پہاشی اور بدکاری کی دلدل میں غرب کرنے تھا یہاں تک کہ ایک دل انہوں نے خود ہی فرمائش کر دی کہ اے لود اگر تم سچے ہو تو اپنے رب سے کہو کہ ہم پر عذاب نازل کر دیں یہ بدبخ لوگ اگر مجھ سے مشورہ کرتے تو میں انہیں کبھی عذاب مانگنے کا مشورہ نہ دیتا کیونکہ مجھے علم تھا کہ رب زلجلال کی ذات کو چیلنج کرنے کے کیا نقائد بگتنا پڑیں گے اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈرگ ایک صبح میں نے دیکھا کہ حضرت جبریل کے پر انہیں پورے آسمان کو گھیرا ہوا ہے زمین پر راکتا سما ہے پھر اچانک حضرت جبریل نے اپنے ایک پر کی نوک سے اس بستی کو کھیڑا اور اپنے بازو میں رکھ کر آسمان پر چڑ گئے حتیٰ کہ آسمان والوں نے ان کے کتوں کے بھوکنے اور مرگوں کے بولنے کی آوازیں سنی پھر اس بستی کو الٹا کر زمین پر دیما قوملود دنیا کی پانچ حسین پرین بستیوں میں آباد جہاں انہیں ہر قسم کی نعمت میں اثر تھی اور یہ نہائیت خوشحال زندگی بسر کرتے تھے اللہ عزوجل نے ان کی خوبصورت بستیوں کو ایک انتہائی بدبودار اور سیاد جھیل میں تبدیل کر دیا جس کے پانی میں کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا اس لیے سے بحر مردار کہا جاتا ہے قرآن پاک میں اشاد ہے ہم نے اس بستی کو سری عبرت کا نشان بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل پڑتے ہیں قرآن پاک میں حضرت لود اور ان کی قوم کا چالیس مقامات پر ذکر آیا راندار درگاہ ہونے کے بعد زمین پر پہلی مرتبہ جس شخص سے مجھے خوف محسوس ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے والد کو پتھر تراش کر بد بنانا میں نے ہی سکایا تھا میں نے ابراہیم کو بھی اپنا ہم نوہ بنانے کی جان توڑ کوششیں کی کبھی سورج کو رب کے طور پر پیش کیا کبھی چاند کو خدا ماننے کا خیال دل میں ڈالا لیکن ہزار جتن کے باوجود وہ میرے قابو میں نہ آئے ایک روز حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور بیٹے کو سہرہ میں چھوڑ آئے میں دور بیٹا منظر دیکھ رہا تھا کہ اچانک میں نے جبرائیل کو بچے کے پاس دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے آب زمزم رواں ہو گیا حضرت اسماعیل عزبی اللہ کی قربانی کا واقعہ تو سب کو یاد ہوگا راستے میں تین جگہ میں نے کوشش کی کہ باپ بیٹے کو ورغلا کر اس قربانی سے دور رکھوں لیکن ناکام رہا ابراہیم کے بھتوں کو توڑنے کا واقعہ یاد کرو میں نے نمروت نہ کر سکے میرے شادرتوں نے ہاں دنیا کا سب سے بڑا آق تلاع و روشن کیا جس کی تبش میل و دور تک محسوس ہوتی تھی نیز میں نے ہی حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لیے منجنیغ بنانے کا طریقہ بتایا لیکن یہ واروی ناکام رہا اور نارے نبرود گل و گلزار دنیا میں آنے کے بعد پہلی مرتبہ ناکامی اور نامرادی میرے قدم چوم رہی تھی میں دور بہت دور سے دونوں باپ بیٹے کو اللہ کے گھر کی تعمیر میں مصروف دیکھ رہا تھا دوسری طرف میرا مرید خاص نمرود اللہ کی پکڑ میں آ چکا تھا ایک مچھر اس کی ناک میں گھوسا اور برسوں عذاب الہی کا باعث بنا رہا اس کے سر پر پڑھنے والے جوتے اس کے آرام کا باعث بنتے یہاں تک کسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی نو سو پینسٹھ قبلس مسیح کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں ایک اور نبی مبوس فرمایا جس کا نام حضرت دعوت تھا انہیں آسمانی کتاب زبور بھی عطا کی گئی اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورت دلنشی آواز اور سہر انگیز لہن عطا فرمایا تھا وہ جب زبور کی تلاوت کرتے تو چرن پرن درق پہاڑ دریا سمندر جنہوں ان سب اللہ کی حمد و سنا میں مصروف ہو جاتے آج بھی لہن دعوتی ایک ضرب المثل ہے ان کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جایا کرتا تھا نیز اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت شاہست سے بھی نوازا تھا جزائر عرب پر ان کی حکومت تھی ان کی شریعت میں ہفتے کا دن صرف عبادت کے لی مخصوص تھا اور اس دن مچھلی کے شکار سمیت تمام دنیا بھی کام ممنون تھے میں نے یعنی شیطان نے اپنے رفقہ کو حکم دیا کہ اس قوم کو ہفتے کے دن کی عبادت سے غافل کر دوں جو رہا جے میرے ماں تحتوں نے ہفتے کے دن مچھلیوں کو کسیر تعداد میں ساحل کی جانب نکیلا اور پھر لوگوں کو ان کی شکار کی جانب راغب کیا وہ لوگ پہلے تو چھپ کر شکار کرتے رہے لیکن پھر آہستہ آہستہ عبادت سے نو موڑ کر ہفتے کو پورا دن شکار میں مصروف مینے لگے میں اپنی اس کامیابی پر بہت خوش تھا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان سب کی شکلیں مصد کر دی جو جوان تھے وہ بندر بنا دیے گئے اور بوڑے سنزیر مصد شدہ بندر اپنے رشداروں دوستوں کو پہچانتے تھے اور ان کے قریب آگر رویا کر دیتے ناظرین صحیح مسلم حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریا کیا کہ کیا یہ وہی مصد شدہ یہودی ہیں تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مصد صورت قضاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں جنتی بلکہ چند روز میں حلاق ہو جاتے ہیں پھر فرمایا بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے موجود تھے اور آج بھی ہیں مگر مصد شدہ بندروں اور خنزیروں سے ان کا کوئی جوڑ نہیں بارل شیطان کہتا ہے کہ اب میں تمہیں کیسے نبی کے بارے میں بتانے لگا ہوں جس نے ہم شیعتین اور جنات کو غلام بنا کر رکھا وہ حضرت دعوت کے صاحبزادے حضرت سلمان علیہ السلام تھے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے دعوت کو سلمان دیا وہ حضرت دعوت کے انتقال کے بعد نبوت و سلطنت کے وارش ہوئے اللہ نے حضرت دعوت کے لیے پہاڑ پتھر اور لوہے جیسی سخت اشیاء مصفر کر دی تھی جبکہ ان کے صاحبزادے حضرت سلمان کے لیے ہوا اور جنات جیسی نظر نہ آنے والی چیزیں مصفر کر دی گئیں انہیں بڑی بڑی مارتیں مرانے کا شوق تھا جس کے لیے شیعتین اور سرکش جنات کو زنجیروں سے بان کر رکھتے اور ان سے بھاری میں شکت کے کام لیتے چنانچہ دنیا کے تمام شیعتین اور جنات حضرت سلمان سے خوف کھاتے تھے دراصل اللہ نے ان کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ اس کے حکم سے دنیا کی ہر شئے انسان کے تابع حضرت سلمان کی وفات کا وقت قریب آیا تو جنات پیس المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے آپ حضرت معمول شفاف شیشے سے بنی محراب یعنی عبادتگاہ میں داخل ہو کر اپنے اسا کے سہارے عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے ملک الموت نے اسی حالت میں جنات کو پتا چلا کہ حضرت سلمان تو وفات آ چکے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان پیغمبروں میں شامل ہیں جن کے دور میں شیعاتین کو بہت زیادہ رسوائی اور حزیمت کا سامنا کرنا پڑا دنیا میں ان کی آمنت روکنے کے لیے میری ہدایت پر فیرون نے بنی اسرائیل کے ازار و نو مولود بچوں فتل کروایا لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے میں شیطان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش امتحان اور مسائب و علام میں حضرت ایوب کو سبر و شکر کا وہ بلند مقام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک سبر ایوب ضرب المثل بن گیا روایات میں ہے کہ ان کے سبر و شکر کا فرشتوں میں بڑا چر جاتا مجھے یعنی شیطان کو ان سے حسد ہوا تو میں نے بارگاہ خداوندی محرس کیا بارِ الٰہی اگر مجھے ان پر وقتی تسلد دے دیں تو میں ان سے سبر و شکر چھڑوا دیں اللہ کو حضرت ایوب کی آزمائش مقصود تھی چنانچہ یہ حق دے دیا گیا حضرت ایوب کی بادشاہت ختم ہوئی تو بولے اے اللہ تو نے ہی عطا فرمائی تو نے واپس لے لی تیرا شکر ہے سات بیٹے سات بیٹیاں تے سب فوت ہو گئے فرمایا تیری امانت تھی تُو نے لے لی شدید بیماری میں مبتلا ہوئے تو عرض کیا یہ جسم و جان تیرے ہی عطا کرنا ہے تُو جس حال میں رکھے تیرا شکر ہے ایک دن میں طبیب کے بھیس میں ان کی اہلیہ کے پاس گیا اور کہا میرے پاس ان کی بیماری کا علاج ہے مگر شرط یہ ہے کہ جب تندرس ہو جائیں تو یوں کہتے ہیں کہ مجھے اس طبیب نے شفا دی ہے بس یہی میرا معافضہ ہے اہلیہ نے حضرت عیوب سے خوشی خوشی تکر کیا تو فرمایا وہ طبیب کے روپ میں شیطان مردود تھا میں ان کے قریب ہی تھا اور ان کے ازم و حاصلے کو دیکھ کر یقین ہو گیا کہ ان سے سب و شکر کو چھوانا میرے بس کی بات نہیں حضرت عیزہ کے بعد تقریباً پانچ سو انتر سال تک بدی کی قوتوں کر راج رہا لیکن پھر نبی آخر الزمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد سے میری زندگی کا سب سے مشکل دور شروع ہو گیا ابو جہل سے ابو لہب تک یہود سے منافق عاظم عبداللہ بن عبی تک میرے بڑے اور قابلے درشت مہرز زمین بوس ہو گئے بریسرائیل کا مکرو فرید چالاتیاں چالبازیاں دھری کی دھری رہ گئیں خود میرا اپنا یہ حال تھا کہ کوئی بھی شیطانی حد کنڈا کامیاب نہ ہوتا تھا بدر کی جنگ نے میری کمر توڑ کر رکھتی تھی خود میں سرکارد و عالم کا سامنے کرنے کی طاقت تھی اور نہ ہمت حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت حمزہ حضرت حالد اور دیگر صحابہ کرام کے مقابلے کا خیال نہائیت اہمکانہ سوچتے میں حضرت عمر کی دہشت تو راستہ ہی بدلنے پر مجبور ہو جاتا میری اور میرے رفاقہ کی سرطور و کوششوں کے باوجود اسلام کی روشنی نے دنیا کو منور کر دیا حضور اکرم کی حیاتِ طیبہ اور خلافتِ راجدہ کے تیس سال میری تباہی و بربادی کے ساتھ حضرت عثمان نے اپنی جان کا نظرانہ دے کر میری بہت بڑی سازش ناکام بنا دی پھر سیدنا حسین نے کربلا کے میدان میں اسلام کو جلہ بخشی خلافتِ راجدہ کے بعد مجھے کچھ شیطانی گل کھلانے کے مواقع میں سرائے سل ناکامی کے بعد پاپائیت کو مسلمانوں کی علمی میراث پر قبضے کا مشورہ میں نے ہی دیا مسلمان جنگجو سے پیسہ آلاروں کو جنم دینے والی سرزمین عرب کو بانچ کیا اسرائیل کا وجود اور بید المقدس پر قبضہ میرا ہی پرون منت ہے عظیم مسلم سلطنت خلافتِ عثمانیہ کا خاتمہ اور سونے کی چڑیہ ہندوستان پر نصارہ کا قبضہ میرے ہی آتو انجام پایا سخوتِ ڈھاکا سخوتِ کشمیر ہندووں کے مزالن امریکہ اور اسرائیل کی دہشتگردی عرب ممالک کی معاشی معاشرتی سماجی سیاسی اور فوجی قوت کی تباہی میرا ہی کارنامہ ہے مسلمانوں کے اندر سے دین کی روح سلب کر کے انہیں ایمان کی حرارت سے بیگانہ کس نے کیا کہ سب کچھ میرا اور میری قبلی سی جماعتی کا کارنام ہے جنب کے جہنم فیصلہ تمہارے ہاتھ اے اہل پاکستان میرے کارندے جب تمہارے کسی علاقے میں کاروائی کر کے فاتحانہ انداز میں میرے پاس آتے ہیں تو میں بھولی بسری یادوں میں کھو جاتا ہوں اور مجھے وہ لہما یاد آتا ہے جب میں لوح محفوظ پر اللہ کے نام کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا دیکھا تھا وہ نام کے جس سے ملائکہ عشق کیا کرتے تھے اور آج اس قرآنی محبت کے اطرام نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں تم کو اپنے مکروہ زائم سے خبردار کر دوں شیطان کہتا ہے میری کہانی اللہ کی کتاب قرآن مجید میں تفصیل سے درج ہے جس میں اہل ایمان کے لیے عبرت و نصیت کا بیش بہا خزانہ موجود ہے لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں کہ عمل و ہدایت اس انمول زخیرے کو صرف برکت کا نسخہ سمجھ کر در کے اونچے مچان پر خوبصورت جزدان میں لپیٹ کر محبوس کر دیا گیا ہے یہ بھی میری خوش قسمتی ہے کہ تم عربی زمان سے واقف ہو اور نہ اس دستور حیات کو بامائینی پڑھنے سمجھنے کا تمہارے پاس وقت ہے نہ شوق میں نے چند مشہور واقعات پر مشتمل اپنی مختصر سی داستان تحریر دی ہے مگر یاد رکھو بدی کی اس داستان عبرت کو پڑھنے کے بعد مجھ پر ملامت کی بجائے اپنے نفس کو ملامت کرنا جس کی غلامی تمہیں سرات مستقیم کے بجائے شیطانی پک ڈنڈیوں پر چلنے پر مجبور کر دیتی ہے اب تمہارے پاس دو راستے ہیں پچھلی قوموں کی تباہی وبربادی سے سبخ حاصل کرتے گناہوں سے توبہ کرو جھوٹ منافقت غیبت حسد ظلم و زیادت بدکلامی کو اپنی زندگیوں سے نکال پھینکو رزق حلال کماؤ اور حلال ہی کھاؤ یوں اپنے نفس امارہ سے مجھے باہر نکال کر جنت کے حفظار بن جاؤ لیکن اگر سرات مستقیم کا یہ سفر تمہارے لیے ممکن نہیں اللہ اور اس کے پیارے نبی کی اطاعت کے بجائے میرے ہمسفر بننے پر خوش ہو تو چشم مار روشن دلِ ماشا میں دل و جان سے تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کو تیار جہاں دوزق کی بڑکیات تمہاری اور میری منتظر محترم ناظرین قرآنی آیات کی روشنی میں انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے لہذا انسان کو شیطان کی مکاریوں اور فریب سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے جبکہ اکثر لوگ اپنے ہم نو یعنی دیگر انسانوں کو ہی اپنا دشمن تصور کرتے ہیں شیطان ایسا دشمن ہے جو آپ کا مال نہیں چوراتا یا آپ کی زمین پر قبضہ نہیں کرتا بلکہ انسان براہ راست سے گمراہ کر کے اسے اندھیروں میں مٹھکنے کے لیے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور یہ اتنا عظیم جرم ہے جیسے اللہ دشمنی سے تعبیر کرتا ہے اللہ پاک ہم سب کو دشمن کے مگروف عریب سے بچائے اور اس فتنے کے دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے آمین